سارا سوشل میڈیا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے کور کرنا سوشل میڈیا میں آپ جس طرح گشہ پہلے سے ویڈیوز بنا رہی ہیں پھر ایمن کا بھی سٹارٹ کرنا جویریا کو بھی میں ایکٹیو کرنے لگا ہوں ایک تو شو میں اس کے علاوہ بھی ایاز بھی کریں گے آپ بھی پہلے سے کر رہے ہیں پھر کریم ہے کریم کا کرنا ہم نے کرنا کیسے ہے کہ ابھی مطلب میرے دو ملین کل پورے ہونے لگے ہیں فالورز فیس بک پہ میراج راہ کے کافی ہیں زیادہ ہیں لیکن یہ فیس بک پہ ہے جو ویسے لگ سی ہے کہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے لیکن میرے لیے کچھ نہیں ہے اگلا ٹارگٹ جو میں نے سیٹ کیا ہے وہ ہے ہنڈرڈ ملین کا ہنڈرڈ ملین کا کلیکٹیو لی یعنی جو ایک پوری آگ لگانی ہے وہ اس سنس میں میں اور میرے نیٹورک کے جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ مطلب آپ یعنی پہنچ ساتھ تو ہم یہاں بیٹھے ہوں ہم کی کلیکٹیو جو آڈینس ہونی چاہیے وہ ہنڈرڈ ملین سے زیادہ ہونی چاہیے دس کرون لوگوں کو ہم نے امپیکٹ کرنا ہے ان کو انیبل کرنا ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کرنی ہے اور یہ انٹرنیشنل یعنی اس میں سارے ریجنل جو کنٹریز آتے ہیں وہ آتے ہیں وہ کرنا کس نے وہ آپ سب نے کرنا ہے پہلا ٹارگٹ آپ سب کا یہ ہوگا کہ آپ سب کے سوشل میڈیا کے پیجز چینل سب کچھ بنے گا ایک ملین بندہ آپ کا فالورٹ ہو پھر وہ ایک ملین بندہ بھی ٹارگٹڈ ہو جساں اگر میں بچھرا کا سوچوں تو ٹارگٹڈ یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں لیکن بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ہے ارننگ نہیں ہے وہ ارننگ کیسے کر سکتا تو وہ زیادہ قوم ادھر جائے گی کریم کے بات کریں تو کریم اکیلہ یہ دس کروڑ پورا کر سکتا ہے انڈیا سے کیونکہ انڈیا سے ہے آئی وونٹ کے بزنس کے خاص طور پر ای کومرس کے جب بھی بات ہو انڈیا کے اندر یہ بندہ سب کے سامنے نظر آئے دس کروڑ لوگوں کے اگر بات کریں تو مجھے رفلی اندازہ ہے کہ مجھے دس کروڑ روپے بھی لگانے پڑیں گے آئیم پریپیر کہ اتنا میں خرچ کروں اور اتنی اویرنس اور اتنی ہم آرڈینس لے کے آئیں لیکن اس میں اب بین کام ہے آپ کا کہ آپ نے کیسے یعنی ہم میں لانچ کرنے لگا ہوں چھوٹے میر اور کوشی میری یہ ہوگی میرے سے بھی آگے نکل جاؤ اگر آپ میں ہے اتنی ہمت تو میرے تو بھی آگے نکل کے وہ ہاؤ تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی میرے سے آگے نکلتا ہے فالوئنگ میں امپیکٹ میں اس کا وہ کیا سکتا ہے وہ جس طرح ٹرم کی لوگ use کرتے ہیں لندے کا موٹیویشنل سپیکر آپ نے ہونا سٹار لندے سے ہی ہے لیکن ultimately ایک value بن جاتی ہے اب بھی میرے خیال میں جو میری following ہے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو even business man بھی تگڑا میرے ساتھ آکر ملتا ہے end of the day اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی مشہور ہوں وہ popular ہو جائے وہ بھی ویڈیوز میں آنا شروع ہو جائے اس کے بھی followers ہوں یہ سب کچھ ہو جو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر ایک خاص قسم کی personality چاہیے وہ personality آپ کو پھر build کرنی پڑے گی اس میں دیکھیں دو چار چیزیں ہیں جو میرے حصول ہیں کہ صدیہ straight forward جو کر رہے دکھاؤ بتاؤ ہمارا کلچر کا سسٹم ہے ult جو چل پڑا ہے وہ چھپاؤ اور criticize کرو لوگوں کو میرا ult ہے کہ جو چل پڑا ہے وہ دکھاؤ اور لوگوں کو openly guide کرو کہ آپ نے اگر ایک لاکھ روپیہ کمالیا سکھاؤ لوگوں کو اگلا ہو سکتا ہے تین لاکھ کمائے لیکن ایک روحانی سسٹم ہے ہمارا دین پہ کتنا believe کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی نہیں believe کرتا صدیہ سی بات ہے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں صرف discussion میں السلام علیکم والاکستان نیکیاں گننے کے لیے کہ ہاں جی آج میری ہیں پہنتیسو نیکیاں ہوگی ہیں لیکن دل میں وہ بات نہیں ہے سمپل جوٹ نہ بولو دونمبری نہ کرو ہم سب سے زیادہ جوٹ بولتے ہیں سب سے زیادہ دونمبری کرتے ہیں تو وہ صرف موہ پہ ہم بات کرتے ہیں ویسے اچھے لگنے کے لیے یا ہمارا کلچر بنا ہوگا تو اگر آپ صدیہ یہ چیزیں ہی پکڑ لو جو basic ہیں نہیں بولنا جوٹ present اچھے طریقے سے کرو honest رہو جو چیز چل رہی ہے جو آپ نے سیکھا ہے وہ آگے سکھاتے جاؤ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی جلدی آپ کو success ملنی ہے اور کتنا آپ نے جا کے کامیاب ہونا